ایک اچھی زندگی کے لیے ایک اچھا روزگار بہت ضروری ہے اچھا روزگار ہونے سے زندگی اچھی ہو رہی جاتی ہے ایک اچھا روزگار ایک اچھی زندگی کے پیکس کا حصہ ہے کیول اچھی نوکری ہونے سے اگر زندگی اچھی ہو جائے تو کوئی آئی ایس یا کوئی آئی پی ایس سوسائٹ کیوں کرے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا مطلب ہے کہ نوکری بہت اچھی مل جانا زندگی شاندر ہونے کی گارنٹی نہیں پر یہ تائے ہے کہ جس کے پاس اچھا روزگار نہیں ہے اس کی زندگی تو نرک بنے گی یہ تائے تو ایک well settled financial life آپ سب کو چاہیے ابھی تو ماباپ آپ کے کمارے پیسہ بھیجتے ہیں آپ اس کو کھرچ کرتے ہیں کبھی کبھی اڑاتے بھی ہوں گے تھوڑا بہت تو ٹھیک چلنے زندگی لیکن اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہوا ہلکہ ہلکہ ہنٹ ہنٹ میں کہ بیٹا پیڑ جیسے ہو گئے ہو فل کب آئیں گے ایسا بھاو شروع ہو گیا ہوگا ابھی وہ انڈریکٹ نہیں بول رہوں گے دیر دیر دیریکٹ بولیں گے اگر آپ نہیں محلط کریں گے تو کیونکہ ان کو تو چنتہ ہے نا ان کو آپ کی بھی چنتہ ہے اپنے بڑھاپے کی بھی چنتہ ہے جو کی لازمی ہے جائز ہے تو اگر آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے پاس background ایسی ہے کہ اگر نوکری نوے ملے تو چنتہ کی بات نہیں ہے آپ میں سے کم سے کم پانس دس پتیشت بچے ایسے ہوں گے جن کی بہت بڑی کھیتی ہے یا پیرنٹس کا بزنس بہت بڑا ہے کل کو وہ چاہیں گے کہ آپ سنبھائلے گر آپ سیلیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو بیک اپ ہے آپ کے پاس اور بیک اپ ہے تو صرف اگر آپ الگ سے کیوں پڑھائی کرنے چاہیں گے اگر پڑھائی کے شوق ہے تو پڑھائی کرنے ہی چاہیے لیکن ڈگری کے لیے تب پڑھنا چاہیے جب کچھ اس ڈگری سے فائدہ ہونے والا ہے ڈگری سے فائدہ کیا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ تیاری کرنے ساتھ میں ایک ڈگری کرنے تو انٹرمی میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس بیچ میں یہ کر رہا تھا دوسرا اگر ایم پی پی ایسی آئی ایس میں نہیں ہوا تو کم سے کم آپ اس ڈگری کی بدولت کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں کوئی نوکلی پا سکتے ہیں ایم پی پی ایسی نہیں ہوا آئی ایس نہیں ہوا کم سے کم ایک گریمہ پونڈ زیون تو ملے ڈگنیفائیڈ لائف تو ملے ضروری ہے تو جس جس کی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ نہیں ہوا تو بھی پریاب موستہ ہے گھر میں یہ ان سب سے میرا آگرہ ہے کہ بیک اپ پاند ضرور لے کے چلیں ضرور میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں گے کچھ ٹوپرز آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے کوئی بیک اپ پاند نہیں رکھا تھا ہمیں ایک دم کلیئر تھا کہ آئی ایس ہی بننا ہے اور کیسے نہیں بنوں گا کیسے نہیں بنوں گی میں اور میں نے بہت محنت کی اور آج میں آئی ایس ہوں اور اسے بجیں گے زور سے تعلیہ لوگ کہیں گے واہ بیک اپ رکھتی ڈسٹریکٹ ہو جاتی آئی ایس نہ بنتی بیک اپ رکھتی آئی ایس نہیں بن پاتی جس سے بیک اپ نہیں رکھا تو میں بھی نہیں رکھتا میں بھی نہیں رکھتی پر آپ نے انٹرویو اس ایک کا دیکھا جس سے بیک اپ نہیں رکھا اور رائیس بن گیا یا بن گئی ان بیس کا نہیں دیکھا جنہوں نے بیک اپ نہیں رکھا تھا اور بنے بھی نہیں کیونکہ ان کا انٹریو کوئی لینے گیا ہے ہی نہیں کوئی کیوں لے گا ان کا انٹریو ان کو میں جانتا ہوں پس نہیں اور اس کے بعد وہ کس گتی میں رہتے ہیں کس چھتی میں رہتے ہیں وہ سنگرش آپ نے کہاں دیکھے آپ تو یوٹیوب پر دیکھ رہے تھے آپ تو اخواروں میں دیکھ رہے تھے آپ نے ان گلیوں میں ان سڑکوں پر خاک چھانتے بچوں کو کہاں دیکھا جو بینہ بیک اپ کے تیاری کر رہے تھے اور کوئی بیکڈراؤنڈ ایسی تھی نہیں اور انت میں نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے اس لیے جب بھی کوئی انٹرویو دیکھو ہمیشہ دھیان رکھو کہ یہ ایک سیمپل ہے یہ ایک ماتر سیمپل نہیں ہے یہ بہت سارے سیمپلز میں سے ایک سیمپل ہے تو میں یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ بیک اپ پلین ضرور رکھنا ہے اور بیک اپ پلین کیا ہو زکتا ہے پہلی بات تو آئی ایس کی تیاری کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ سٹیٹ کا پی ایسی یا پی ایسی ایک بیک اپ پلین ہے آپ کے لیے پھر سٹیٹ میں بھی لور سب آرڈنیٹ کے بھی اگزام ہوتے جس کو جیسے اتر ودش میں آرو بولتے ہیں ریویو آفیسر بولتے ہیں یا بھی اس کا کچھ اور نام چلتا ہوگا تو پی ایسی کی تیاری کرنے کے کئی اگزام سے ایسے ہیں جو اپنے آپ تیار ہو جاتے ہیں آپ کے وہ بھی ایک بیک اپ آپشن ہے لیکن پی ایسی کی تیاری کے ساتھ جو دو سب سے اچھے بیک اپ آپشن میں سمجھ پاتا ہوں ایک یہ ہے کہ لگے ہاتھ ایل ایل بھی کر لیجی یا تو اور یا پھر کسی ایک بشائے میں کیونکہ پی ایسی میں ویکل پیک بشائے اب نہیں ہوتا ہے یو پی ایسی میں تو ہوتا ہے تو ہم یو پی ایسی میں کہتے ہیں کہ آپ کا جو آپشنل سبجیکٹ ہے آپ اسی میں ماسٹرز کر لیجی ایم اے کر لیجی جب آپ ایم اے کر لیں گے کسی وشائے میں تو آپ کے سامنے بڑا چھو اپشن کھلتا ہے ٹیچنگ کا سکوم میں یا کالیج میں اگر ایک سال یا دو سال کی چھوٹی سی ڈنگری بی ایڈ کی ہے وہ ساس میں کرنے سرکاری ٹیچر جو ہوتا ہے ہمارے دیش میں اس کے اوپر بڑی اچھی ذمہ داری ہیں اگلی پیڑی کو اچھا بنانے کی اور ساتھ میں سرکاری ٹیچر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو مری حالت میں بھی ساٹھ ستر ہسی ہزار روپے کا ویتن ماسک ملتا ہے جو ایک گریمہ پورن جیون ایک چھوٹے پڑیوار کے لیے پریابت راشی ہے تو مجھے بس چھنٹا یہ ہے کہ بنیں گے تو کلیکٹر بنیں گے نہیں تو کنڈیکٹر بنیں گے ایسا نہ ہو جائے بیچ کے سیتی ہے کہ ایک اچھی سرکاری نوکری میں ہے اور اس میں رہتے ہوئے پی ایس سی کا ایٹم دے رہے ہیں کیونکہ پی ایس سی میں ایج کی بہت دکت رہی ہے آپ لمبے سمیں تک پیری کر سکتے ہیں لیکن ایک نوکری ہولٹ کر لینا بہت ضروری ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کی بیک اپ آپشن ضرور لے کر چلے